بسم اللہ الرحمن الرحیم سعودی عرب کے شہر مدینہ مدورہ میں سونے کے ذخائد ریافت ہوئے ہیں سونا نکل آئے تامبہ نکل آئے جوارات نکل رہے ہیں اور دوسری قیمتی چیزیں نکل رہی ہیں یہ خبر اخبارات کی زینت بھی بنی ہے یوٹیوب پر جو آثنٹک چینل ہے وہ بھی اس کے بارے میں بتا رہے ہیں اور خود سعودی عرب کی طرف سے بھی اس کی اطلاع دی گئی ہے سعودی عرب کا جو ادارہ ہے حیات المساہہ الجولیجی یا السعودی اس نے ٹویٹر پر اس کی اطلاع دی ہے کہ سعودی عرب کے اندر سونا نکل آئے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے جو اور مبالک ہیں وہ سعودی عرب کے اندر سرمایہ کاری کریں گے اور چار ہزار سے زائد لوگوں کو روزگار فراہم ہوگا اس سونے کے نکلنے کے وعیے سے اور بہت سی باتیں اس سونے کے حوالے سے کہی جا رہی ہیں تو ایک سوال بار بار جو بہت سے حضرات کی طرف سے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سنا ہے علماء سے کہ قیامت کے قریب سونے کا ایک بہت بڑا پہاڑ نکلے گا اور اس میں آپس میں لڑائی ہوگی یہاں تک کہ جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ سب کسے مر جائیں گے جو اس پر لڑنے والے ہوں گے تو کیا یہ وہی سونے کا پہاڑ ہے اور وہی سونا نکل رہا ہے جس کے بارے میں حدیث کے اندر آیا ہے یہ کئی حضرات نے معلوم کیا تو جواب میں عرض ہے کہ یہ جو بار بار معلوم کیا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کے اندر سونا نکلے گا تو کیا یہ وہی سونا ہے تو در حقیقت یہ جو روایت ہے وہ سعودی عرب کے بارے میں نہیں ہے بلکہ یہ روایت دریائے فرات کے بارے میں ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ لا تقوم سع حتی یحسر الفرات کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دریائے فرات خوشک ہو جائے پھر اس سے سونے کا پہاڑ نکلے گا جس پر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ قدال کریں گے تو سومے سے 99 لوگ مارے جائیں گے اور ہر شخص یہ سوچ رہا ہوگا اور یہ کہہ رہا ہوگا کہ شاید میں بچ جاؤں گا اور خزانہ میرے ہاتھ لگ جائے گا تو یہ دریائے فرات کے بارے میں ہے اور دریائے فرات جو ہے وہ سعودی عرب کے اندر نہیں ہے بلکہ یہ عراق کے اندر ہے تو یہ جو سونا وغیرہ دریافت ہو رہا ہے دوسری چیزیں خزانے وغیرہ نکل رہے ہیں ان کا تعلق جو ہے اس روایت سے بہرحال نہیں ہے کہ جس میں سونے کا پہاڑ نکلنے کی بات ہے اور اسے قیامت کی نشانیں قرار دیا گیا ہے البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ مال یہ امت کے لئے فتنہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ارشاد فرمایا ہے حضرت کعب بن عیاد رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت کے لئے کوئی آزمائش کی چیز ہوا کرتی ہے اور میری امت کی جو آزمائش کی چیز ہے وہ مال ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لئے مال کو آزمائش کی چیز قرار دیا ہے اسے فتنہ قرار دیا ہے تو اتنی بات تو ہے کہ یہ امت مسلمہ کے لئے آزمائش کی چیز ہے اللہ کرے کہ اس کے بہتر نتائج ہوں اور اچھے نتائج اس کے نکلیں اور اچھی جگہ پر اس کو استعمال کیا جائے لیکن بہرحال یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نہیں ہے جو قیامت کی نشانی ہے وہ دریائے فراد کے اندر سے پہاڑ کا نکلنا ہے اور یہ نشانی ابھی جو ہے پوری نہیں ہوئی یہ قیامت کے قریب یہ پوری ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ